تو امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ مقدس سے آیت اللہ العظمہ مرعشی النجفی میں نے ایام فاطمیہ میں بہت سارے مقامات پر یہ دعا بیان کی اور پھر بیان کر رہا ہوں تاکہ جہاں تک آواز پہنچے ہم سب کی پریشانیاں کسی اور کے در پر جا کر ختم نہیں ہوتے ہم اور آپ اپنے پریشانیوں کے حل کے لیے در سیدہ پر تو ولو تقرار موضوع ہے لیکن یہ موضوع بہت اہم ہے امام نے مرعشی النجفی جیسے عظیم عالم کے لیے ہم سب کی خاطر پیغام دیا اکد تاقید رکھو قنوط کے اندر یہ دعا لازم ان پڑھا کرو دعا کونسی اللہم صلی علی محمد وعالی اے خدا درود نازل فرما محمد اور آل محمد جیسے میں نے پڑھا ویسے آپ کی خدمت نے بیان کیا اللہم صلی علی محمد وعالی وعال محمد نہیں وعالی تو چونکہ ذمہ داری امانت کے آپ تک پہنچانے کے لیے اب میرا مولا بہتر جانتا ہے کہ ہم سے کوئی کتاہی اور کمی واقع نہ ہوئی ہو اور ایسے ہی انشاءاللہ قبول ہو جائے اس کے بعد اللہم انی اسئلوکا اللہم انی اسئلوکا بحق فاطمت وعبیہ وبعلہ وبنیہ والسر المستوضع فیہا ان تسلی علی محمد وعالی محمد وَأَنْ تَفْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَحْلُو وَلَا تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَحْلُو تو لفظ اہلو سے یہ آپ کی خدمت میں ایک کنوت کی دعا شبِ بُت کی نماز کے بعد جو دعا بیان کی گئی اس کو یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ دعا بھی یاد ہو جائے جَزَ اللَّهُ مُحَمَّدًا مَا هُوَا أَحْلُو تو یہاں پہ احلو ہوا گئے اس دعا کا ترجمہ آپ کی خدمت میں اے خدا میں تس سے سوال کرتا ہوں فاطمہ کے حق کا واسطہ دے کر ان کے بابا کے حق کا واسطہ دے کر ان کے شوہر کے حق کا واسطہ دے کر ان کی اولادِ ماسومین کے حق کا واسطہ دے کر اور اس راس کا واسطہ دے کر جو تُو نے سیدہ کے وجود میں پوشیدہ فرق ہے کہ تُو درود نازل فرمہ محمد اور آلِ محمد پر وَأَن تَفْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَحْلُو اور میرے ساتھ وہ کچھ کر جس کا تُو اہل ہے وَلَا تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَحْلُو اور میرے ساتھ وہ کچھ مت کرنا جس کا میں اہل ہوں موسیقی